آپ کی ولایت کی قیفیت کچھ ایسی تھی کہ کسی ملہد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ٹلوائے جائیں اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہ جلا لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں برحق ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علی نے دل تنگ ہو کر اللہ سے عرض کیا کہ ستر سال میں نے عبادت میں گزار دیئے مگر تُو نے مجھے ایک ملہد کے برابر کر دیا بس ندائے غیبی آئی کہ اے مالک تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملہد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈالتا تو یقینا جھلس جاتا اللہ اکبر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی کے ہم اثر ہیں آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکانی طریقت میں ہوتا ہے آپ کی پدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی آپ کا نام دینار تھا ظہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں لیکن باطنی طور پر فیوز و براکات کا سرچشمہ ہے آپ کا نام دینار اس لیے پڑ گیا کہ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے منزل پر پہنچ کر جب ملہ نے کرایا طلب کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا اور جب غشی دور ہوئی تو ملہ نے دوبارہ کرایا طلب کیا اور کہا اگر تم نے کرایا نہ دیا تو میں تمہیں دریا میں پھینک دوں گا بس اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں اپنے موں میں ایک ایک دینار لیے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آ گئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے موں سے دینار لے کر ادا کر دیا ملہ یہ حال دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کشتی سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوچل ہو گئے اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا آپ نہائیت خوبصورت اور بلند قد و قامت والے جوان تھے اور دمشق میں سکونت بزیر تھے آپ وہاں ایک مسجد میں اعتقاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے چنانچہ آپ نے اعتقاف اور اتنی کسرت سے نمازیں ادا کی کہ ہر شخص آپ کو ہما وقت نماز میں مشغول ریکھتا لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد سے برامت ہوئے تو ندائے غیبی آئے کہ اے مالک تجھے آپ توبہ کرنی چاہیے آپ کو ایک سال تک اپنے خود غرزانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی عمور اس کے سپرد کر دیے جائیں اس کے بعد متفق ہو کر بورا مچمع آپ کے پاس پہنچا اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلہ سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں ایک سال تک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا اب جبکہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوں تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آپ پہنچے ہیں اور میرے اوپر یہ بھار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا یہ کہہ کر آپ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے ایک دفعہ بسرہ میں کوئی امیرات میں فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائدات اس کی اکلوتی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی ایک دن اس نے حضرت صحابت بانی رحمت اللہ کی خدمت میں حضر ہو کر ارز کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں صحابت بانی رحمت اللہ نے اس کا پیغام مالک بن دینار رحمت اللہ تک پہنچا دیا لیکن آپ نے فرمایا تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سامپ نرگز کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا تھا ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متسل تھا چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرمالہ بنوایا جس کے ذریعہ پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جائے کرتی بہت عرصہ تک وہ یہ کام کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی اسے شکایت نہ کی ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے کہا کہ میرے پرمالی کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں آپ نے فرمایا پرنالہ سے جو خلازت گردی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں اس لئے مجھے کوئی تکلیف نہیں یہودی نے کہا کہ آپ کو اتنی عذیت پرداش کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے یہ سن کر جہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت امدہ ہے کیونکہ اس میں دشمنوں کی عذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں سبحان اللہ زبط نفس کا ایسا عالم تھا کہ آپ نے برسوں تک ترش یا میٹھی چیز نہیں کھائی اور رات کو رکھی روٹی خرید کر افتار کیا کرتے ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے تین پارچے خرید کر چلے لیکن قسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرص سے بھیجا کہ یہ دیکھو کہ آپ گوشت کیا کرتے ہیں آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگ کر فرمایا کہ اے نفس سونگنے سے زیادہ تیرا کوئی حصہ نہیں اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا پھر فرمایا کہ اے نفس میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے عذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کروانے کیلئے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لا زوال نعمت حاصل ہو جائے پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے بالا تر ہے کہ جو شخص چالیس دن گوشت نہیں کھاتا اس کی اکل کمزور ہو جاتی ہے جبکہ میں نے بیس سال سے گوشت نہیں کھایا اور میری اکل میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان نعمت تو خدا تعالی کی کھاتا ہے اور اطاعت شیطان کی کرتا ہے پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر مسجد کے درازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا انتازہ ان کے صرف اسی کول سے لگایا جا سکتا ہے خودشناسی کا عالم ایسا تھا کہ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ بھی سال سے کسی نے میرا اصلی نام نہیں لیا لیکن شاباش ہو تم پر تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطن خواہش نہیں کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا لہٰذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہیں جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزا ہوتا ہے اور اس دنیا سے اسی لیے اجتناب بہتر ہے کہ عمل نے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے فرمایا کہ جو لغباتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم اس کا علم قلیل ہے قلب اندھا اور عمر رائے گاں ہیں کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں کسی شخص نے مرتے وقت آپ سے وسیعت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تا کہ تجھے عذاب حشر سے نجات مل سکے خدا کے نزدیک آپ کا مقام کچھ ایسا ہے کہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا آپ کو اور حضرت محمد واسر رحمت اللہ علیہ کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھتا ہوں جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسر چنانچہ اس نے دیکھا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا اس بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسر تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے زیادہ عامل و کامل تھے تو پھر ایسا کیوں ہوا ملائکہ نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو مگر محمد واسر رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ کی پاس صرف ایک لباس تھا لہٰذا صبر و زبد کی نسبت مالک بن دینار کی طرف زیادہ ہے اسی لیے انہیں جنت میں پہلے بھی جا گیا